دو ہزار چوبیس میں لوگ سبح کا چناؤ ہونا ہے جو تیک کرے گا کہ دیش کی سطح پر کون راج کرے گا دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں اعتیسی جیت حاصل کر بی جے پی نے دوسری بار سطح حاصل کی تھی اب دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤ جیت کر بی جے پی ہیڈرک لگانے کے تیاری کر رہی ہے تو وہیں بات کریں وپکشی دل بھی اس بار مجبوطی کے ساتھ اپنے تیاری کر رہے ہیں جہاں کونگریس پارٹی کے راہول گاندھی بھارت جوڑے آترہ کر رہے ہیں تو وہیں تمام راجنے تک دل اپنی اپنی یوجنائے اور سمبھا ہونائے بنا رہے ہیں ایسے میں بات کریں تو دو ہزار چودہ میں جہاں بی جے پی کو دو سو اکتر سیٹے ملی تھی تو وہیں دو ہزار انیس میں بی جے پی نے پون بہومت حاصل کرتے ہوئے تین سو تین سیٹے حاصل کی تھی ایسے میں بات کریں دیش کے سب سے بڑے راجیں اور سب سے ادھک لوگ سبح سیٹ والے چھیتر اتر پردیش کی تو یہاں دو ہزار چودہ میں بی جے پی کو اسی میں سے بہتر سیٹ ملی تھی تو وہیں دو ہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں اسی میں سے باسٹ سیٹ حاصل کر بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بنی تھی اب ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کو اتر پردیش کی جنتہ کتنی سیٹیں دیتی ہے بتا دیں کہ یو پی میں یوگی سرکار دوارہ ستہ پر کابیج ہے اور کئی ایتیا سکھ و مہتوپونڈ کارے کے جا رہے ہیں تو وہیں پردھان منترین داراندر موڈی بھی اپنی ہو جنا کے تحت اتر پردیش کو کافی بہتری نیو جنایں پردان کر رہے ہیں ایسے میں نیوشٹینڈیا کی ٹیم نے دھراتل پر اتر کر لوگوں سے جانا کہ دو ہزار چوبیس میں وہ اتر پردیش میں کس کو ووڈ دیں گے ایسے میں ہماری سموا داتا مونکا شرما نے لوگوں سے بات کی آئے سناتے ہیں کیا رکھ ہے جنتہ کا ایسے میں ہماری سموا داتا مونکا شرما نے لوگوں سے بات کی آئے سموا داتا مونکا شرما آپ کو کیا امید ہے کہ دو ہزار چوبیس کا جو ہے کیا کیاہ پارے ہو سکتے ہیں ہمارے ان کو ہزار چوبیاں اگر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی